ایناتی کے حوالے سے آپ کو خدشہ ہے ظاہر آپ اظہار بھی کر رہے ہیں کہ there is a possibility of merit to violation ہو اب وہ سمری جب تک پریزیڈنٹ اس کو sign نہیں کریں گے جو بھی appoint ہوگا وہ تو commanding لے سکتا اب ظاہر بات ہے پریزیڈنٹ کے پاس option بھی ہیں وہ سمری article 48 کے تحت اس پہ کچھ عرصہ بیٹھ بھی سکتے ہیں واپس بھی بھی جوا سکتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ مسئلہ آسانی سے تیہ ہو جائے گا یا دوبارہ ایک دفعہ عدالتوں میں جانا پڑے گا آپ کو باقی حکومت کو اور یہ معاملہ اسی طرح لڑکے گا دیکھیں معاملہ تو بڑا سیدھا تھا ساری دنیا میں بڑا سیدھا ہے ایک principles ہوتے ہیں seniority ہوتی ہیں اب فوج کو پتا ہے کہ ان کے کون سے لوگ ہیں جن کی capability ہے لیکن جو لوگ ان کو اب choose کریں گے جو تائنات کریں گے یہ جو پاکستان کے بڑے بڑے crop mafia جس کا سب سے سردار ہے نواز شریف مجھے ان کی نیت پر شک ہے مجھے یہ نہیں کہ جو بنے گا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ماضی میں اس لیے میں نے کہا ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ وہ ایک ادارے کی اپنی imperatives ہیں کہ ان سے باہر وہ نہیں نکلے گا لیکن مجھے ان کے پر ہے شک کہ یہ یہ اس ملک کے فائدے کے لیے یہ نہیں کر رہے یہ اپنی ذات کے لیے کر رہے اور جو ان کا فائدہ ملک کی تباہی ہے اس لیے ہمیں نہیں پتا کس کو کریں گے مجھے آئیڈیا نہیں ہے اور میں ویسے یہ کیا ہوں کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے آر ایفل پریزیڈن نے اور ہم نے کہ ہم قانون کے اندر رہ کے کھیلیں گے جو بھی کریں گے جو آئین اور قانون کے بیچ پر رہیں گے مضب آپ کے خیال میں یہ معاملہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے یا سب بھی رک بھی سکتی ہے میں ابھی کہہ نہیں سکتا لیکن ہم پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئین کے بیچ میں رہ کے کھیلیں گے کہ صدر صاحب کو جو یہ سمری بھیجتے ہیں تو صدر صاحب انفارملی آپ سے کنسلٹ کریں کہ یہ لیگل ہے سمری یا اس میں یہ غلط بیانی کی گئی ہے تو کیا کورٹ لیں بلکل صدر صاحب مجھے میں ان سے انٹاچ ہوں میرے سے ہر بات کریں گے یہاں پرائیم منسٹر ایک مفرور کے پاس چلا جاتا ہے پوچھنے کے لیے آرمی چیف کے اوپر تو میں تو پارٹی کا اہیڈ ہوں تو وہ میرے سے تو بلکل ڈسکس کریں گے وہ